بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیائی والمسلین آج کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں پہلا سوال یہ ہے ایک صاحب معلوم کرتے ہیں کہ میرے دوست کی امی کی طبیعت کا مسئلہ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں کفارے کا یا فدعے کا طریقہ اور کتنا ادا کرنا ہے اور کس کو دینا چاہیے اس کے بارے میں پلیز بتائیں تو جواب میں عرض ہے کہ اگر آپ کی والدہ اتنی زیادہ بیمار ہیں کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئی ہیں کہ آئندہ چل کے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی ہیں یہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ وہ روزہ اندر رکھی نہیں سکتی ہیں تب وہ فدعے ادا کر سکتی ہیں تب فدعے کا مسئلہ آئے گا تب فدعے ادا کرنا ان کے لئے ضروری ہوگا لیکن اگر وہ اس طرح کی بیمار نہیں ہے بلکہ صورتحال یہ کہ اس وقت وہ بیمار ہیں لیکن رمضان مبارک کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اب ان کے لئے مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ رمضان مبارک کے بعد روزہ رکھیں گی جب تھنڈ کے دن آ جائیں سرتیوں کے دن آ جائیں تو ان دنوں کے اندر وہ روزہ رکھیں گی روزے کو ترق نہیں کیا جائے گا تو بعد میں چل کے وہ روزہ رکھیں گی اس سلطلے میں دارلوم دیون کا فتوہ موجود ہے سوال کیا گیا ہے کہ ہماری ماں بہت بھوڑی ہیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں ان کے تیس روزوں کا فدیہ کتنا ہوگا تو جواہ میں لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کی والدہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ چھوٹے دنوں میں بھی روزہ نہ رکھ سکے تو روزوں کے بدلے فدیہ کا حکم نہ ہوگا بلکہ چھوٹے دنوں میں روزے کی قضاء لازم ہوگی البتہ اگر آپ کی والدہ اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ ان میں چھوٹے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس صورت میں روزوں کے بدلے فدیہ دے سکتی ہیں ایک روزے کی فدیہ کی مقدار ایک صدقت الفطر یعنی نصف سا یعنی تقریباً پونے دو کلو کے ہوں یا اس کی قیمت ہے اسی حساب سے تیس روزوں کا فدیہ نکال دیں تو اگر بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے والدہ تو ایک روزے کا جو فدیہ ہوگا وہ پونے دو کلو کے ہوں یا اس کی قیمت جو ہے آپ ادا کر دیں یا رمضان الوارک میں عامتوں سے جو صدق فطر فکس کیا جاتا ہے اعلان ہوتا ہے کہ اس سال جو ہے صدق فطر کی قیبت یہ رہے گی اس کے حساب سے جو ہے آپ نکال دیں ایک روزے کا جو فدیہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو ایک صدقت الفطر ہوتا ہے ایک صدق فطر ہوتا ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ can we use it and miss walk during رمضان تو جو ہمیں عرض ہے کہ رمضان الوارک میں اتر لگا سکتے ہیں ایسے ہی مسواق بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں البتہ اگر مسواق کا کوئی ریشہ وغیرہ جو ہے اندر چلا جاتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو روزے کی حالت میں مسواق کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک پوست سے متعلق سوال ہے یہ پوست ہر رمضان میں بہت زیادہ شیئر ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ اس کو شیئر کیا کرتے ہیں پوست اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جی شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہوں تو رمضان البارک کے آخری جمعے کے دن چار نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی ساتھ بار اور سورہ کوسر پندرہ بار پڑھیں اگر سات سو سال کی نمازیں میں قضا ہوئیں تو اس کے کفارے کے لیے نماز کافی ہوگی مسوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے اور کیا اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ آدمی آخری جمعے کو چار رکعت نفل نماز پڑھ لیں زندگی بھر کے اس کی جتنے بھی نمازیں ہوں گے سب کی طرف سے وہ کفارہ ہو جائے گی تو جہاں میں عرض ہے کہ یہ بلکل بے بنیاد بات ہے اس کی کوئی حصل نہیں ہے اس سلسلے میں فتوہ بھی موجود ہے فتوہ فریدیہ کی جل نمبر دو ہے صفحہ نمبر ہے چار سو آٹھ وہاں سوال کیا گیا سوال کیا گیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں نماز قضاء عمری جس کو بعض علماء بیدت کہتے ہیں کیا اس نماز کا شریعت میں کوئی ثبوت ہے یا نہیں اور جو دلیل حدیث جو دلیل حدیث سے پیش کرتے ہیں اس کا کیا درجہ ہے تو جہاں میں لکھا گیا ہے کہ یہ نماز جو متعبدین کے نزدیک قضاء عمری سے مسمع ہے مکروع اور بدعت قبیحہ ہے نہ قرآن سے اس کی مشروعیت ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے یعنی یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص آخری جمعہ میں رمضان الوارق کے نماز پڑھتا ہے تو یہ جتنی بھی زندگی بھر میں اس کی نمازیں چھوٹی ہیں سب کے لئے وہ کفایت کر جائے گی تو ملالقان رحمت اللہ علیہ نے الموضوعات القبیر کے اندر فرمایا ہے کہ بلکل باطل بات ہے موضوع ہے منگڑت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اگر کسی کتاب کے اندر یہ بات نقل کی بھی گئی ہے تو اس کو بھی دلیل اور اس کو بھی بنیاد نہیں بنایا جائے گا تو برحال یہ بلکل بے بنیاد بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے جو قضاء عمری ہے اگر کسی کے بہت سی نمازیں قضاء ہوئی ہیں کئی سال کی نمازیں قضاء ہوئی ہیں تو ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے ان سب کو ادا کیا جائے گا اور ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کر لیا کرے آسانی سے انشاءاللہ ایک یا دو نماز ادا کر لیا کرے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ اس کی جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ ادا ہو جائیں گی لیکن اس طرح کا کوئی شورٹ طریقہ نہیں ہے کہ آپ چار رکعت نماز پڑھ لیجئے اور آپ کی ساری زندگی پر کی نماز ادا ہو جائیں گی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا ہو جائیں گی تو یہ جو پوسٹ ہے بلکل بے بنیاد اور بے اصل ہے اس لئے اس کو ہرگز ہرگز شیئر نہ کیا جائے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب صبحوں میں خانسی ہو کر تھی تھوڑی امیٹ ہوئی تو کیا روضہ ہوگا یا نہیں اصل یہ لوگوں کی درمیان میں غلط فہمیں پای جاتی ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قے ہو جانے کی ویسے وہ امیٹ ہو جانے کی ویسے روضہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ خیال صحیح نہیں ہے الٹی ہونے سے روضہ نہیں ٹوٹتا ہے قے ہونے سے روضہ نہیں ٹوٹتا ہے البتہ اگر آدمی جانبوچ کے قے کرتا ہے جہاں خود سے قے کرتا ہے انگلی حلق میں ڈال کے خود سے قے کرتا ہے اور قے ہو جاتی ہے مو بھر کے ہو جاتی ہے تو اس صورت میں روضہ ٹوٹتا ہے لیکن عام طور سے اسے کوئی کرتا نہیں ہے لہٰذا اگر الٹی ہو رہی ہے قے ہو رہی ہے چاہے مو بھر کر کیوں نہ ہو تو اسے روضہ نہیں ٹوٹے گا دارلوک دیوبن کی فتوے میں ہے سوال کیا گیا ہے کہ مو بھر کر قے کرنے سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں میں لکھا ہے کہ خود بخود مو بھر کر قے ہو جانے سے روضہ نہیں ٹوٹتا بشرتے کے چنے کی برابر یا اس سے زائد جان بوجھ کر عمدن واپس نہ لوٹا لے البتہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرے اور وہ مو بھر کر ہو تو روضہ فاسد ہو جائے گا اسی طریقے سے کتاب النوادل کے اندر ہے کتاب النوادل کی جل نمبر چھے ہے سفر نمبر ہے تین سو اٹھاسی سوال کیا گیا کہ روضے کی حالت میں خود بخود قے ہو جائے یا وہ شخص جان بوجھ کر انگلی ڈال کر قے کر دے تو اس کے روضے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے نیز قلیل و کثیر کا فرق ہو تو وہ بھی وعدے فرمائے جواب میں لکھا ہے کہ روضے کی حالت میں اگر خود بخود قے ہو جائے تو اس سے روضہ نہیں ٹوٹتا ہے چاہے مو بھر کر ہو یا اس سے کم ہو اور اگر جان بوجھ کر روضہ یاد ہونے کی حالت میں مثلا انگلی ڈال کر قے کی تو مو بھر کر قے کرنے کی صورت میں بالاتفاق روضہ ٹوٹ جائے گا اور اگر مو بھر سے کم ہے تو اس صورت میں اختلاف ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ سے ظاہر دوائہ میں مربی یہ ہے کہ روضہ ٹوٹ جائے گا جبکہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ کا قول یہ ہے کہ روضہ نہیں ٹوٹے گا بعض فقہ نے امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی ہے لیکن امام محمد کے قول میں احتیاط زیادہ ہے تو برحال حاصل یہ ہے کہ اگر قے ہو جاتی ہے تو اس سے روضہ نہیں ٹوٹتا ہے ایک سامنے پوچھا ہے کہ وقت کی قلت کی ویسے کیا ترابی کی چار رکعت پڑھا سکتے ہیں دو دو میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے اور وقت ہو جاتا ہے تو کیا چار رکعت ایک ساتھ پڑھا سکتے ہیں تو جواہم میں عرض ہے کہ اگر آپ چار رکعت اس طرح سے پڑھاتے ہیں کہ دو رکعتوں پر قادہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں بیٹھتے نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو آپ کی جو شروع کی دو رکعتیں ہیں وہ ہوں گی نہیں ان میں جو قرآن پڑھا ہے آپ نے ان کو ریپیٹ کہہ جائے گا ان کو دھرائے جائے گا لیکن اگر آپ ان کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ آپ دو رکعتوں پر بیٹھتے ہیں دو رکعتوں پر آپ بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوگے سلام نہیں پھیرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں چار رکعتوں میں پھیرتے ہیں تو اس کی گنجائش تو ہے لیکن چونکہ یہ تبارس کی خلاف ہے سنت کے خلاف ہے لہذا اس طرح سے ترابی کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ دو دو کر کے ہی پڑھا جائے گا دارڈنم دیوبن کے فتوے میں ہے سوار کیا گیا کہ کیا چار رکعت ترابی باجمات دو قادوں کے ساتھ ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں جواب میں لکھا ہے کہ جی ہاں چار رکعت ترابی باجمات دو قادوں کے ساتھ ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں جائز ہے اور وہ چار رکعتیں ترابی شمار ہوں گی البتہ چونکہ تبارس یہ ہے کہ ترابی کی ہر دو رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں اس لئے صحیح قول کے مطابق جان بوچھ کر ترابی کی چار یا اس سے زائد رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنا مگروہ ہے اور اگر دو رکعتوں پر قادہ کیا ہی نہیں بلکہ صرف قادہ اخیرہ کیا تو مفتابی قول کے مطابق صرف دو رکعت ترابی شمار ہوں گی باقی محد نفل ترابی نہیں ایک سلام نے پوچھا ہے کہ زکاة کا مال غریب بچوں کی اسکول کی فیس میں ادا کر سکتے ہیں کیا تو جواب میں ارض ہے کہ آپ ڈاریکلی ادا نہیں کر سکتے ہیں البتہ اگر غریب بچے ہیں ان کے ماباب غریب ہیں تو پھر ایسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ زکاة کی رقم بچوں کو دے دی جائے اور وہ بچے پھر کہیں بھی ان کو استعمال کریں ان پیسوں کو چاہے اسکول کی فیس میں ادا کریں یا اپنے اوپر خرچ کر لیں تو اس کی گنجائش ہے دارلیفتہ اب انہوں نے ٹاؤن کی فتوے میں سوال کیا گیا ہے ایک سلام نے پوچھا ہے کہ میرا اپنا اسکول ہے کچھ غریب طلبہ ہیں اگر میں اپنی زکاة ان کو دوں یا ان کی فیس یا کتابیں دلاؤں دل میں نیت کروں لیکن ان کو نہ بتاؤں تو کیا حکم ہے جاؤں میں لکھا گیا ہے کہ اگر وہ بچے بالغ ہوں تو انہیں زکاة دینا جائد ہے اسی طرح اگر وہ بچے ناوالغ ہوں لیکن اتنے سمجھدار ہوں کہ مال کا لیندین سمجھتے ہوں اور ان کے والد بھی غریب ہوں یا والد تو مالدار ہوں لیکن ان بچوں کا خرچہ نہ اٹھاتے ہوں تو آپ ان غریب بچوں کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن زکاة کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ رقم یا جو چیز دی جائے وہ ان کو مالک بنا کر دی جائے لہذا یا تو ان کو کتابیں دے دیں یا ان کے ہاتھ میں رقم دے دیں لیکن ان کی طرف سے خود ان کی فیض جمع کرا دینے سے زکاة ادانہ ہوگی جب تک کہ ان یا ان کے غریب والدین کے ہاتھ میں رقم نہ دی جائے ہوتاں ہوتاں